السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوشحامدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ میں چہرے کو چھپائے ٹرک کی پہلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی نظر بار بار بھٹک کر ٹرائیور کی طرف جا رہی تھی مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا جو مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا کہ رات کے اس پہر مجھے ایک ٹرک ڈرائیور سے لفٹ نہیں لینی چاہیے تھی سفر ابھی لمبا تھا اور آس پاس کوئی بھی اور گاڑی چاہتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی مجبوراً مجھے اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ہی جانا پڑ رہا تھا جس نے مجھ پر رحم کھا کر لفٹ تو دے دی تھی مگر اب اس کی نظریں مجھ سے بہت سے سوالات کر رہی تھی اکیلی لڑکی رات کے اس پہر باہر نکلے گی جب ہر طرف بس صرف جانور نظر آتے ہیں تو لازم ہے کہ کوئی بھی مجھے شریف گھر کی لڑکی تو نہیں سمجھ رہا ہوگا میں انہی سوچوں میں گم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اچانک سے گاڑی ایک چھٹکے سے رک گئی میں نے ایک دم خوف زدہ نگاہوں سے ٹرک ٹرائیور کی طرف دیکھا تو وہ کچھ بھی کہے بغیر ٹرک سے اتر کر ٹرک کے پیچھلے حصے کی طرف چل دیا اس کے بعد مجھے ٹرک پر کئی لوگوں کے چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی میری تو اب روف انا ہونے لگی تھی نا نہ جانے وہ کون لوگ تھے ٹرائیور کا کیا ارادہ تھا حالات کو مندنظر رکھتے ہوئے مجھے اپنی گلتی پر پہنچ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی ٹرک میں بنی اکلوتی کھڑکی جو پیچھے کا منظر دکھا سکتی تھی میں نے ڈرتے ڈرتے اس کھڑکی میں سے پیچھے کی طرف دیکھا تاکہ جان سکوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے مگر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی تبھی اچانک ٹرک ٹرائیور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تو میرے موہ سے ایک دم چیخ برامت ہوئی اس ٹرک ٹرائیور نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے سختی سے خاموش رہنے کا کہا مگر میں اتنا برا ڈر گئی تھی کہ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا میں نے چہرے پر چادر پھر سے ٹھیک کی اور باہر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی مجھے ٹرک میں بیٹھے دو گھنٹے کی قریب وقت ہو چکا تھا مگر ابھی تک ٹرائیور نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی میری آنکھیں بار بار بھر رہی تھی مجھے افسوس ہو رہا تھا اپنے فیصلے پر جو جذبات میں آ کر میں کر تو بیٹھی مگر اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اب تو ایک اور ڈر بیٹھ گیا تھا کہ نہ جانے میں بخیر و آفیت اپنی منزل تک پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ راستے میں ایک ہوتل آیا ٹرک ٹرائیور نے وہاں سے پھر سے گاڑی روک دی اور بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی مگر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا ٹرک ٹرائیور نے ایک نظر میری طرف دیکھا اس کی نظر میں عجیب سے چمک تھی اور پھر اس کا انداز مجھے گبرانے پر مجبور کر رہا تھا اس نے ایک بھرپور نظر مجھے سر تا پیر دیکھا اور ٹرک سے اتر گیا وہاں پہلے سے بہت سے ٹرک کھڑے تھے میں نے کچھ دیر سکون کا سانس لیا تب بھی ٹرک میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی ٹرک میں بھاری بھرکم چیزیں رکھ رہا ہو ٹرک کے پاس سے بہت سے مرد گزرے تھے اور مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہے تھے مگر مجھے اس محول میں گبراہت محسوس ہونے لگی اتنی دیر میں ٹرک ٹرائیور واپس آ کر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں ایک چائے کی پیالی تھی تب ہی وہ چائے کی پیالی میں سے چائے پینے لگا میں نے بھی گھبراتے ہوئے ٹرک ٹرائیور کو پیسے پکڑائے تو وہ سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا میں نے گھبراتے ہوئے اس کو کہا کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو لا دو میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تو وہ لمبا سانس کھینچ کر میری طرف دیکھنے لگا اور پھر میں نے اتنے وقت میں اس کی پہلی مرتبہ آواز سنی جب وہ کہنے لگا کہ بی بی یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے ہم تو اب یہاں سے نکلنے لگے ہیں ابھی کچھ دیر تمہیں انتظار کرنا ہوگا اتنا کہہ کر اس نے ٹرک کو پھر سے چلا لیا گاڑی اپنی منزل کی طرف فرما دوان تھی اب مجھے نید آنے لگی تھی مجھے اندازہ ہی نہ ہوگا کہ کب میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی میری آنکھ جس وقت کھلی وہ ایک سنسان علاقہ تھا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوگا تھا رات تو جیسے لمبی ہو گئی تھی جو کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میری آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے کھڑکی کے باہر دیکھا اور جیسے ہی نظر ٹرک ڈرائیور پر پڑی میرے تو رونگ ٹک کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا میں ایک دم گھبر آ گئی اس کی نظروں میں عجیب سی حوص نظر آ رہی تھی اس کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا تب ہی مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہونے لگا اتنی دیر میں وہ اپنی سیٹ سے اتر کر میری طرف آیا اور پھر میری طرف کا دروازہ کھول کر مجھے اتارا مجھے لگا کہ شاید اب وہ مجھے یہاں ہی اتار دے گا میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کو کہنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں اتار رہے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ وہ دھوپ چھاؤں سا شخص تھا مجھے ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی تھی یہاں کیوں اتار رہے ہو تم نے تو کہا تھا کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دوگے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا دوسری بات یہ کہ خاموشی سے چلو میرے ساتھ وہ آدمی مجھے لیے ایک کارخانے میں لے گیا میں اپنا آپ چھڑوا رہی تھی اور وہ پہلا وقت تھا جب میرا نکاب میرے چہرے سے اتر گیا وہ میرے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا میں خوبصورت تھی جوان بھی تھی اور کماری بھی تھی بس حالات اور وقت نے میرے چہرے پر کچھ چھاپ چھوڑ دی تھی ورنہ میں بلا کی خوبصورت تھی وہ کچھ دیر مجھے ٹکٹ کی باندے دیکھنے کے بعد مجھے پھر سے گھسیٹتے ہوئے کارخانے کے اندر لے گیا اور پھر مجھے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کیا میں اتنی زور سے دھکا کھانے کے بعد زمین پر گر گئی اس نے میری ایک نہ سنی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا اور کارخانے کا دروازہ بند کر دیا مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا وہ شخص کیا چاہتا تھا میں نہیں جانتی تھی میرے دماغ میں تو بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کیا میں بہت برے طریقے سے کسی مصیبت میں بھنس چکی ہوں اب مجھے یہاں سے کون نکالے گا یہی سوالات میرے دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے میں بہت خوف زیادہ تھی نہ جانے اب آگے کیا ہوگا میں زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا ٹرک ٹرائیور بھی شاید جا چکا تھا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے جب میں تھک گئی تو ایک جگہ پر بیٹھ کے سر پکڑ لیا شاید اتنے لمبے سفر میں یہ پہلا وقت چھا جب میں آنسوں کے ساتھ رونے لگی تھی اب تو رونے کی وجہ سے میرے سر میں ایسا درد شروع ہوا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارو اتنی بڑی گلتی مجھ سے ہو گئی تھی جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا میں تو بس اپنا خواہ پورا کرنا چاہتی تھی ابھی روتے ہوئے میں اپنے ماضی کو سوچ ہی رہی تھی جب اچانک سے کارخانے کے باہر نہ جانے وہ کون لوگ تھے مجھے ڈر لگنے لگا تھا تب یہ اچانک سے دروازہ کھلا اور دو مرد اندر آ گئے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک ایک بلب کی روشنی پورے کارخانے میں پھیل گئی جس جگہ پر میں موجود تھی وہاں پر روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی مگر میں ابھی بھی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ نہیں سکی تھی کیونکہ ان کی طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا وہ دونوں آدمی مجھے دیکھنے کے بعد کارخانے سے چلے گئے نہ جانے وہ دونوں کون تھے میرے پیچھے کچھ سامان پڑا تھا جن پر تھک کر میں نے سر گرا لیا کچھ تھکاوٹ کا اثر تھا تو کچھ ڈر اور خوف کا کہ میں سر ٹکاتے ہی سو گئی اور مجھے معلوم ہی نہ ہوا حیرت تو اس بات کی تھی کہ نہ جانے مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی تھی میری آنکھ اپنے آس پاس حلچل ہونے کی وجہ سے کھلی تھی نیم بند ہوتی آنکھوں سے جیسے ہی دیکھا تو سامنے وہی ٹرک ڈرائیور کھڑا تھا اور اس کے ساتھ تین آدمی اور بھی تھے جو آپس میں مجھے دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے مگر ان کا اشارہ میری طرف ہی تھا ان کو دیکھتے ہوئے ایک تفہ میرا رنگ اڑ گیا تھا مجھے پہلی مرتبہ گبرہت محسوس ہو رہی تھی ورنہ میں ہمیشہ مشکل سے مشکل سفر بھی تیہ کر چکی تھی اور سخت سے سخت حالات بھی دیکھے تھے مگر کبھی گھبرائی نہیں تھی میں اتنی بضبوط تھی کہ میں خود کو سنبھال سکتی تھی مگر اب ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمت جواب دیتی جا رہی ہے میں خود کو اپنی چادر میں چھپانے لگی ان لوگوں کی نظریں ایسے تھی جیسے میرے وجود کے آرپار ہو جائیں گی تب ہی وہ ٹرک ڈرائیور میرے پاس آیا اور آ کر میرے بازو کو پکڑا اور مجھے اٹھانے لگا میں نے اپنا بازو چھٹکے سے چھڑوایا اور اسے کہا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی تم یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے تم پر بھروسہ کرنے کی سزا مت دو میں شریف خاندان کی لڑکی ہوں اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں تم جیسا مجھے سمجھ رہے ہو میں ویسی نہیں ہوں تو رات کے اس پہر جلیوں میں گھوم نہ رہی ہوتی اور نہ ہی کسی انجان سے لفٹ مانگتی وہ بھی رات کے اندھیرے میں ایسا کونسا شریف خارانہ ہے جنہوں نے تمہیں آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی اب چپچاپ خموشی سے میرے ساتھ چلو ورنہ مجھے زبردستی کرنی بھی آتی ہے اور تم اب ایک لفظ نہیں بولو گی مگر میں اپنا آپ چھڑوانے میں لگی ہوئی تھی تب ہی اس نے مجھے زور سے اپنی طرف کھینچا اور مجھے بھی گھسیٹتے ہوئے کارخانے سے باہر لے گیا اور ایک ٹرک میں مٹھا دیا میں دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر دروازہ کھلنے سے انکاری تھا دوسری طرف جب ڈرائیور آ کر بیٹھا وہ پہلے والا نہیں تھا میں اس کی منت سماجت کرنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو اب مجھے اپنے اببہ کا کہا یاد آ رہا تھا کہ بیٹیاں جتنے بھی بہادر ہو جائیں چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں ان کا دنیا میں جتنا مرضی بڑا مقام ہو مگر ان کی عزت ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ خود کو بیٹا کہلوا تو سکتی ہیں مگر وہ بیٹا بن نہیں سکتی خدا نے مرد نمہ عورت میں بھی اتنی کشش رکھی ہے کہ بیکار سے بیکار مرد بھی اس کی طرف کھنستا چلا جاتا ہے اور واقعی آج یہ بات سچ ثابت ہوئی تھی عورت کماری ہو یا شادی شدہ مرد کی نگاہ سے کوئی عورت بچ نہیں سکتی ابھی بھی جو شخص میرے ساتھ پیٹھا ہوگا تھا وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور میں روتے ہوئے خود کو عزت اور جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں میں کچھ نہیں کر پاؤں گی ایسے ہی وہ ٹرک ٹرائیور ٹرک چلانے والا تھا جب اچانک میری طرف کا دروازہ کھلا اور پرانا ٹرک ٹرائیور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا میرے موں سے ایک دم چیخ برامد ہوئی میں خوف میں مبتلا ہو چکی تھی وہ بالکل میرے سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھا تھا جب اچانک سے ٹرک چلنا شروع ہو گیا وہ دونوں آدمی میری طرف مسلسل گھور رہے تھے اب مجھے کہاں لے جایا جا رہا تھا میں نہیں جانتی تھی دور کہیں فجر کی ازانوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی مگر دعاوں میں بھی شاید ابھی اثر نہیں تھا تبھی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی تھی ہر طرف ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو رہی تھی آمدور افت شروع ہو چکی تو مجھے بھی کچھ تسلی ہوئی اب بس میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی تبھی میں خاموشی سے ٹرک کے رکھنے کا انتظار کرنے لگی وہ سلسل دو دن سے بیٹھنے کی وجہ سے بھی میں تھک چکی تھی مگر ابھی مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی اگر میں ابھی ہمت ہار جاتی تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھ دی وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا ہر طرف مکمل روشنی چھا چکی تھی سورج کی کرنے پھوٹ کر ہر طرف خوبصورت سا منظر پیش کر رہی تھی اس چڑھتے سورج کے ساتھ میرے دل میں بھی امید کی کرن جاگی تھی میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خود کے ساتھ اب مزید غلط ہونے نہیں دوں گی پہلے ہی میرے بھائی اور میرے چچا نے مل کر میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں بھولنے ہی پائی تھی مگر اب میں کسی مرد کو اتنی جرت نہیں کرنے دوں گی کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر لے اور میں خاموش رہوں میرے دماغ میں اچانک سے ایک ترقی بھائی میں نے اپنے ساتھ بیٹھے آدمی سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے اس لیے کسی جگہ پر روکو وہ آدمی مجھے گھور کر شک کی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا ٹھیک ہے مگر ابھی کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا یہاں آس پاس کی جگہ محفوظ نہیں ہے اور پھر اس نے مجھے ایک جنگل کے پاس اتارا وہاں سے بھاگنے کا مطلب اپنی ہی جان مشکل میں ڈالنا تھی مگر اپنی عزت پچانے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو مجھے کوئی اتراز نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ میں جنگل میں جاتے ہی اپنی جان بچانے کو اندر دھند بھاگنے لگی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس ویران جگہ پر کہاں جاؤں گی بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے پاس کچھ وقت کے لیے سانس رینے کو رکی تھی کہ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے کاندے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوگا میں نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹرک ڈرائیور ہی تھا میں ایک دم گھور آگئی میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں نوایا ہونے لگی تھی مجھے کراچی جانا مہنگا پڑ گیا تھا یہ شخص نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا اس آدمی نے اب کی مرتبہ مجھے نرمی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا چلتے چلتے ہم ٹرک کے پاس پہنچے تو میں خموشی سے ٹرک میں بیٹھ گئی دو دن سے بھوکی بھی تھی تو اب حمد تو جواب دینے لگی تھی کچھ دیر کی مسافت کے بعد ہم ایک جگہ پر رکے وہ کوئی پرانی حویلی نما گھر تھا جس کے رنگ برنگے دروازے بند تھے ہر جگہ پر رنگ برنگی تحریریں لکھی ہوئی تھی میں حیرت سے اتنی بڑی حویلی کو دیکھ رہی تھی وہ دونوں مجھے پکڑے اس گھر کے اندر داخل ہوئے اب میں اتنی بھی بچی نہیں تھی اس لیے جانتی تھی کہ یہ گھر نہیں بلکہ کوٹھا ہے میں نے حیرت اور بے یقینی سے ان دونوں ٹرک ٹرائیوروں کی طرف دیکھا اور کہا تم جتنے چاہے پیسے چاہیے میں تم دونوں کو دوں گی مگر مجھے اس جہنم میں نہ پھینکو میں تم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں تو بھی ان میں سے ایک آدمی نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگا اب تمہاری زبان چلی تو میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا اس کی دھاڑ اتنی ہنچی تھی کہ میں طبق کے رہ کے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بھدی سی عورت میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی لڑکی تو خوبصورت ہے پھر نہ جانے پہلے والے ڈرائیور جس کا نام جنیر تھا یہ نام بھی میں نے دوسرے ٹرک ڈرائیور سے دو تین بار سنا تھا جنیر نے بھدی عورت کے پاس ہو کر نہ جانے اس کو کیا کہا کہ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور دو لڑکیوں کو آواز دیکھ کر کہنے لگی کہ اس کو اندر لے جاؤ اور اس کی خوب خاطر توازے کرو میں سمجھ گئی تھی کہ اب میں بری طریقے سے ہنس چکی ہوں وہ دونوں عورتیں اتنی طاقت میں تھی کہ میں ان سے اپنا وجود چھڑوا نہیں پا رہی تھی تب ہی وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور وہاں جا کر مجھے کمرے میں بند کر دیا کچھ دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور جنیر میرے پاس کھانے کی تھالی لیا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے اس کو ختم کر لو ونہ تمہیں یہاں ہی چھوڑ جائیں گے میں بے یقینی سے جنیر کی غرف دیکھنے لگی جہاں مزاک یا ہنسی کا کوئی انصر موجود نہیں تھا اتنا کہہ کر جنیر جا چکا تھا کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے جلدی سے کھانا کھا لیا لیکن کچھ اپنے ساتھ لائے بیگ میں رکھ لیا نہ جانے ابھی یہ لوگ مجھے کتنی دور اور لے کر جاتے مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی رات کو گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنا فون وہاں ہی چھوڑ دیا اور اس بات کا اب مجھے بہت برے طریقے سے افسوس ہو رہا تھا پورے آدھے گھنٹے بعد جنیر واپس کمرے میں آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جلدی چلو یہاں سے میں نے بیگ اٹھایا اور جلدی جنیر کے ساتھ چل دی یہ الگ بات تھی کہ جنیر نے ابھی تک میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی تھی تو کوئی برائی بھی نہیں کی تھی اس سے میں نظر نہیں آئی تھی لیکن اس کی حرکتیں بہت مشکوک سے تھی کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا کھانا کھانے کے بعد مجھ میں کچھ حمت آئی تو میں نے جنیر سے پوچھ ہی لیا کہ آخر مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تب ہی وہ کہنے لگا وقت کچھ وقت رک جاؤ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا ایسے ہی وقت گذر گیا اور میں پھر سے سفر پر روانہ ہو گئی مگر اب کی مرتبہ میں نے جنیر سے کہا کہ میں آگے نہیں بیٹھ سکتی میں پیچھے بیٹھنا چاہتی ہوں تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پیچھے ہمارا کچھ قیمتی سامان ہے اس لئے تم پیچھے نہیں بیٹھ سکتی میں نے اس کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی کہ میں اس کے سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکا دے کر ٹرک کے اندر بٹھا دیا آج مجھے دوسرا دن تھا رات ہونے کو تھی ساری رات سفر میں گزر گئی رات کے وقت ٹرک پھر سے ایک ہوتل کے پاس رکا اور اس ہوتل کے پاس مجھے بھی اتارا گیا وہاں پر بیٹھ کر میں نے بچا ہوا کھانا باقی جو تھا وہ کھایا اور اب جنید کے آنے کا انتظار کر رہی تھی آس پاس اور بھی بہت سے مرد تھے جو مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے مگر میں اس وقت ان لوگوں کو نظرانداز کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اب ان لوگوں کو بھی سوچ دی مجھے تو بس اب جنید کے آنے کا انتظار تھا جیسے ہی جنید آیا تو اس نے مجھے کہا کہ چلو جانے کا وقت ہو گیا ہے میں نے کہا نلکے سے جلدی سے پانی بھرو اور جنید کے ساتھ چل پڑی چادر کو اچھے سے لپیٹا کچھ مو پر چھینٹے مارے اور جس ٹرک میں آئی تھی اس ٹرک میں بیٹھنے لگی مگر تب ہی جنید نے مجھے کسی اور ٹرک میں بٹھا دیا میں تو ٹرک ڈرائیور سے لفٹ دے کر فنس چکی تھی میں کسی اور ٹرک میں بیٹھی تو اس کے پچھلے حصے میں پہلے سے ہی کافی مرد بیٹھے ہوئے تھے اور اب کی مرتبہ ڈرائیور بھی کوئی اور ہی تھا جنید میں نے ساتھ بیٹھ گیا اور ٹرک اپنی منزل کی طرف چلنے لگا ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور مجھے ٹرک میں سفر کرتے ہوئے ساتھوار دن تھا جب مجھے ایک بس سٹاپ پر اتارا گیا میں نے جیسے ہی جنید کی طرف دیکھا تب ہی وہ کہنے لگا کہ تمہاری منزل آ گئی ہے یہ کراچی کا درمیانہ حصہ ہے اب تم جہاں جہاں چاہو جا سکتی ہو میں حیرت اور بے یقینی سے جنید کو دیکھ رہی تھی میں تو اس کو غلط سمجھتی رہی مگر اس نے مجھے میری منزل تک پہنچا دیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں میں کراچی میں پڑھنے آنا چاہتی تھی مگر میں بہت برے طریقے سے ہنس چکی ٹرک ٹائیور نے مجھے سات دن میں ستر مرتبہ میری منزل تک پہنچنے والے ٹرک بدلے تھے اور پھر آخر کوئی اس نے مجھے میری منزل تک پہنچا ہی دیا تھا مگر اس نے یہ سب کیوں کیا اس سات دنوں میں میں کس قدر گبرا گئی تھی یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا میں جنید سے بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی جنید وہاں سے جانے لگا تھا میں نے اس کا راستہ روک لیا اور اس سے کہا کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک تھی اب ہی وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اچھے گھر سے ہو مگر تم نے جو حرکت کی وہ اچھی نہیں تھی رات کے وقت کون شریف کھرانے کی لڑکی کسی غیر مرد سے لفٹ لیتی ہے اور تم جانتی ہو کہ دنیا کتنی ظالم ہے یہ ٹرک ٹرائیور یا بس ٹرائیور ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں یہ تو بس تاک میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی لڑکی سامنے آئے اور ان کی عزت کو وہ پمال کر دے اگر میں بھی انہی مردوں میں سے ہوتا تو تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوتا میں تم سے کوئی سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتا مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ تم رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی بیٹیوں کی عزتیں تو گھر میں رہ کر ہی ہوتی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ٹرک ٹرائیور مجھے حقیقت کا ایسا چہنہ دکھائے گا اس وقت میرا دل چاہا کہ میں یہ سفر ختم کر کے واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی میں اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچ کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی مگر مجھے اب کسی اچھے مشورے کی ضرورت تھی اور اس وقت جنید ہی مجھے اپنا ایک مسیحہ لگ رہا تھا کل جس سے مجھے گبرہت ہو رہی تھی یا ڈر لگ رہا تھا آج وہ ہی مجھے اپنا اپنا سا لگا تھا میں نے جنید کو اپنی کہانی بتانا شروع کی وہ مجھے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تسلی سے بتاؤ تاکہ میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکو ہو سکتا ہے اس سے بہت سی لڑکیاں اپنی عزت بچا سکیں میرا نام عرم ہے میری عمر پچاس سال ہے یہ اس وقت کی بات تھی جب میں محض بچی سال کی تھی جوانی کی سیڑی پر قدم رکھا تو سوچوں نے بھی پرواز پکڑ دی بڑے بڑے خواب دیکھنے اور ان کو پورا کرنے کی کوششیں کرنا میرا پسندیدہ مشکلہ بن گیا تھا میرے اببہ مزدور تھے اور اممہ گھرینیو خاتون تھی گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا اس پر میرے بڑے بڑے خواب پورے کرنا میرے اببہ کی حمد سے باہر تھا مگر میں تو بڑا خواب پورا کرنا چاہتی تھی میرے اببہ کے ایک ہی بھائی تھے جن کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا مجھے چچا سے نہ جانے کیوں عجیب سی نفرت تھی وہ ہمیشہ میرے بھائی کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے اور عجیب و غریب اس کو پٹیاں پڑھاتے رہتے وہ گھر آتا اور آ کر مجھ پر غصہ کرتا میں پڑھنا لکھنا چاہتی تھی مگر بمشکل تس جماعتیں پڑھ سکی کیونکہ اس کے بعد میرے اببہ نے مجھے پڑھانے کی سکت نہیں تھی بھائی تو پانچویں جماعت کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ چکا تھا مگر میں آگے پڑھنا چاہتی تھی امہ کی مدد اور بچوں کی ٹویشن پڑھانے کے بعد جو پیسے کٹھے ہوتے تھے ان سے میں اپنی پڑھائی کر لیتی دس جماعتیں تو ہو گئی تھی مگر اب آگے پڑھنے کے لیے مجھے زیادہ پیسو کی ضرورت تھی ایک رات میں نے امہ سے اس بات کا ذکر کیا تو امہ کہنے لگی کہ تم جانتی ہونا تمہارے اببہ اتنا نہیں کماتے کہ تمہاری فیسوں کا بوجھ اٹھا سکیں پھر کیوں زد پر آگئی ہو میری مانو تو چچا کے بیٹے سے شادی کر لو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پڑھا لے چچا بہت عرصے سے ہمارے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگتے ہیں اور میں سرد میں میچور امہ کو دیکھے گئی اور یہ سوچنے لگی کہ وہ شخص مجھے پڑھائے گا جو خود آٹھوی فیل ہے اور آخر چچا کو مسئلہ ہی کیا ہے کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑھے ہیں ہمارے پاس تو کوئی جائداد بھی نہیں پھر بھی ہاں چچا کا بیٹا اچھا ضرور تھا مگر مجھے اس میں کوئی دیچسپی نہیں تھی ایک روز میں نے پڑوس میں اپنی سہیلی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ امہ کے پاس تو میری دال کلنے والی نہیں تھی میں دوپہر کے وقت امہ سے اجازت لے کر اپنی پڑوسن سہیلی کے گھر چلی گی میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں مگر کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا سہیلی کہنے لگی کہ یہاں پر رہ کر تو تم کچھ نہیں کر سکتی تمہیں گاؤں سے باہر نکلنا ہوگا کیا تم یہ کر پاؤگی کیا شہر میں تمہارا کوئی اپنا ہے میں نے صرف اس کو بتایا کہ میرے اببہ کے صرف ایک بھائی ہی ہیں جو اسی گاؤں میں رہتے ہیں امہ اور اببہ کی پسند کی شادی کی وجہ سے امہ کا مہکہ تو تب ہی چھوٹ گیا تھا جب امہ نے پسند کی شادی کی اور اب تو امہ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ان کو ملتا نہیں اببہ کا ایک چھوٹا بھائی ہی ہے جس کا اکثر ہی ہمارے گھر آنا جانا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں میں نے اپنی سہلی سے مشورہ مانگا تو اس کے پاس بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا اس نے بھی مجھ سے جواب دینے کے لیے وقت مانگا میں تھکی ہاری گھر پر لوٹی تو چچا کا بیٹا گھر پہ موجود تھا اس کا حلیہ دیکھ مجھے اکثر ہی اس سے قرحیت محسوس ہوتی تھی مگر مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جو چمک آئی تھی وہ میری نظروں سے اوجل تھی وہ میری نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتی تھی میں سلام کرتی ہی اندر چلی گئی تب ہی مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کب شاہد میرے پیچھے پیچھے آ گیا اور آ کر کہنے لگا تائی اممہ کہہ رہی ہیں کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہو پہلے تو مجھے کافی حیرت ہوئی اور آ کر کہنے لگا تائی اممہ کہہ رہی ہیں کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہو پہلے تو مجھے کافی حیرت ہوئی اس کی اتنی جرت پر کہ وہ میرے کمرے تک آ گیا ابھی اس نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا کہ خود ہی کہنے لگا کہ تم جتنا چاہتی ہو پڑھ لینا میں تمہارے لیے دن رات محنت کروں گا تم جہاں تک پڑھنا چاہو گی پڑھ سکتی ہو مجھے بلکہ خوشی ہوگی کہ میری بیوی پڑھ رہی ہے مگر خدا کے لیے رشتے پر ہامی بھر دو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے اس کی صاف کوئی پر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اتنی تو صاف کو میں بھی نہیں تھی کچھ تو لحاظ مجھے بھی تھا مگر اس نے سیدھے الفاظ میں جو مجھ سے بات کی تھی میرا دماغ کمانے کے لیے کافی تھی میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور موقع دیکھتے ہی غصے میں اممہ کو بلانے لگی میری اتنی بلند آواز پر اممہ گھبراتے ہوئے کمرے میں آئی تو شاہد کو میرے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی کچھ دھیمے اور مضبوط لہجے میں اممہ نے شاہد سے کہا کہ بیٹا تمہیں اس طرح کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں جو بات کرنی تھی تم باہر رہ کر بھی کر سکتے تھے بہرحال ابھی تم اپنے گھر جاؤ اگر کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواب بات کا بتنگڑ بن جائے گا طرح ہے کہ تم کمرے سے باہر چلے جاؤ مگر وہ کہنے لگا تائی اممہ میں معذرت کرتا ہوں کہ مجھے اس طرح کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا مگر میں تو صرف عرم سے بات کرنے آیا تھا میں اسے یہ بات سمجھانے آیا تھا اور اس بات کا یقین دلانے آیا تھا کہ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہے گی میں اسے پڑھنے لکھنے بھی دوں گا میں تو شاہد کی اتنی دیدہ دلیری پر حیران رہ گئی اب مجھے خطرے کی گھنٹیاں ہر طرف بچتی ہوئی سنائی دے رہی تھی کیونکہ اممہ بھی شاہد کی بات پر خاموش تھی میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ آپ اس کو لے کر ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جائیں اس سے پہلے کہ میں شور مچا کر باقی سب کو بھی اکٹھا کرلوں مجھے ہرگز یہ بات گوارہ نہیں کہ کوئی ایرے گیرے کی وجہ سے میرے کردار پر انگلی اٹھائے اممہ شاہد کو لے کر باہر چلی گئی اور ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی مجھے نہ تو اس سے کوئی سروکار تھا اور نہ ہی کوئی دلچسپی تھی میں تو وہاں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ آخر گھر میں ہو کیا رہا ہے بات اتنی حد تک جا چکی تھی کہ مجھے کانو کان خبر بھی نہ ہونے دی مجھے تو لگا تھا شاید اممہ اببہ صرف سرسری سی باتیں کر رہے ہیں فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن یہاں پر تو پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا تھا شاہد کو بھیجنے کے بعد اممہ کمرے میں آئی تو مجھ سے آنکھیں چرانے لگی میں نے اممہ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اممہ میں شاہد کے ساتھ شادی نہیں کروں گی میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی آپ نے اببہ کے ساتھ شادی کر کے کیا حاصل کر لیا ارے دو وقت کی روٹی تو مشکل سے کھا نہیں سکتے اور اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو آپ نے گلتی کی وہی گلتی میں بھی دہرا دوں میں ہرگز شاہد سے شادی نہیں کروں گی اس سے شادی کر کے اپنی زندگی کی دور ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گی جو مجھے کٹ پتھلی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتا رہے اممہ میری بات پر آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی اممہ کے چہرے پر غصے کے اثرات واضح تھے مگر مجھے اس وقت کسی کی فکر نہیں تھی فکر تھی اببہ کی بہت پرانی عادت تھی وہ جس بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتے تھے اس کے بعد وہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے اممہ اس وقت خاموشی سے کمرے سے نکل گئی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی میرے لیے کتنا بڑا طفان لانے والی ہے راتوں رات اممہ نے بس بات کی پورا ہفتہ اس بات کو گزر چکا تھا اور میں اس خوشفہمی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید اممہ کو میری بات سمجھ آگئی ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے پورا ہفتہ گزرنے کے بعد جب مجھے ماحول میں کچھ تھندک محسوس ہوئی تو میں نے پھر سے اپنی پڑھائی کے لیے تگو دو کرنا شروع کر دی میں نے ہر وہ کام کیا ہر اس شخص سے ملاقات کی جو مجھے میری پڑھائی میں مدد کر سکتا تھا مگر ہر ایک کا یہی کہنا تھا کہ آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہیں گاؤں سے باہر جانا ہوگا مگر میں کہاں جاتی میرا گاؤں سے باہر کوئی تھا ہی نہیں اور میں وہاں جا کر رہتی بھی کیسے اببہ کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا گھر بھار چھوڑ کر میرے ساتھ شہر چل پڑتے اور پھر وہاں پر رہ کر گھروں کے قرائے دینا کونسا آسان کام تھا میرے لیے مشکل تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی مگر میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی آج بھی میں اپنی سہیلی کے گھر سے ہو کر آئی تو اببہ اور اممہ سہن میں ہی بیٹھے تھے مجھے دیکھ کر اممہ نے تو مو پھیر لیا اور اببہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اممہ کے مو پھیرنے کی وجہ تو میں جانتی تھی کہ ان کو ابھی بھی شاید مجھ پر غصہ تھا کیونکہ اس پورے ہفتے میں اممہ نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی میں سر جھکائے اببہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اببہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی کبھی تم سے کچھ چاہا ہے شاید اس احساس کمتری میں کہ میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکا جو میں دینا چاہتا تھا میں تمہارے لیے اتنا کما ہی نہیں سکا جتنا میں کمانا چاہتا تھا مگر ایک بڑے باپ کی آخری خواہی سمجھ کر اسے پورا کر دو اببہ نے اتنا کہتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیئے میں تو ایک دم تڑپ کر رہ گئی میں نے اببہ کے ہاتھ تھام لیے اور کہا اببہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے ایسے مت کریں اببہ کہنے لگے شاہد اچھا لڑکا ہے بچپن سے ہی ہمارے ساتھ رہا ہے ہمیں اس کے اخلاق کا سب پتہ ہے دیکھو سمجھدار تم بھی ہو اور تم یہ بات جانتی ہو کہ ساری زندگی ہم تمہیں اپنے اس بات بٹھا کر نہیں رکھ سکتے کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی تو تمہاری شادی ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ تم شاہد کے ساتھ شادی کر دو میں نہیں جانتی تھی کہ امہ اببہ آخر کیوں شاہد کے پیچھے پڑے ہیں آخر کیوں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں شاہد سے شادی کر لو ایسا ہی کیا شاہد میں اور شاہد یہی وہ وقت تھا جب مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ایک کے ساتھ لڑنا ہوگا مجھے ہر ایک کو جواب دینا ہوگا تب ہی میں نے مضبوط لہجے میں اببہ سے کہا کہ اببہ مجھے شادی شاہد سے نہیں کرنی میں شاہد سے شادی کر کے اپنی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی میں کم از کم اپنے بچوں کو وہ زندگی نہیں دینا چاہتی جو آپ نے ہمیں دی ہے بھائی تو لڑکا تھا اسی لیے باہر نکل کر اپنا گزر بھسر کر لیتا تھا مگر میں جانتی ہوں کہ میں نے کس طرح یہ زندگی کاٹی ہے ایک ایک روپیہ جوڑ کر میں نے کس طرح اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور میں آگے بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں میں پڑی لکھی عورت بننا چاہتی ہوں میں پڑی لکھی عورت بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں تاکہ کل کو کوئی بھی اٹھ کر میری شادی کسی شاہد جیسے شخص سے نہ کروا دے اور اس کے لیے مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گی اببہ کو بھی میری بات پر اچانک سے غصہ آ گیا اور اببہ کہنے لگے شاہد بہت اچھا لڑکا ہے نہ جانے تمہارے دماغ میں کیا فطور پیدا ہو گیا ہے آخر تم آگے تعلیم کیسے حاصل کرو گی کہاں جاؤ گی کس کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرو گی اگر تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ ہم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے ساتھ شہر روانہ ہو جائیں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے اگر تمہیں اتنا ہی پڑھنے کا شوق ہے تو جاؤ اپنے بل بوتے پر جو کر سکتی ہو وہ کر لو اتنا کہہ کے اببہ غصے میں کمرے میں چلے گئے میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی اور مجھے اببہ پر غصہ آنے لگا تھا کہ آخر انہوں نے ہمیں زندگی بھر دیا ہی کیا ہے جو اس طرح سے روب جمع رہے ہیں مجھے غصے میں دیکھ کر اممہ ایک تم تھنڈی پڑ گئی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ بیٹا وہ باپ ہے تمہارا تمہارے اچھے کے لیے ہی سوچ رہا ہے وہ کوئی تمہارا دشمن تو نہیں خدا کے لیے ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو یہ دنیا جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی نہیں ہے مگر میرے دماغ پر تو پڑھائی کا بھوچ سوار تھا ایک اکیلی جوان خوبصورت اور کماری عورت کو ایک مرد کا سہارہ ضروری ہوتا ہے تم لاکھ بیٹا کہلواؤ مگر تم کبھی بیٹا نہیں بن سکتی اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے ذہن میں بٹھا لو کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے مگر امہ کی یہ بات میرا دل چیر کر رکھ رہتی تھی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں امہ کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہتی ہوں امہ کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں امہ اببہ کو ایک اچھی زندگی مگر امہ ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر کمزور کر دیتی تھی مجھے بھی بہت غصہ آیا اسی لیے میں نے امہ سے کہہ دیا کہ امہ آپ جو چاہتے ہیں میں ویسا کچھ نہیں کروں گی میں شاہد سے شادی نہیں کروں گی اتنا کہہ کر میں دروازے کی طرف چل پڑی جب شاہد دروازے پر کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہوئے دیکھے تھے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی مرد بھی رو سکتا ہے میں نے شاہد کو نظرانداز کیا اور کمرے میں چلی گئی رات ہو رہی تھی جب میری سہیلی گھر پر آئی مجھے کافی حیرت ہوئی میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آگئی تب ہی وہ کہنے لگی کہ میرا ایک کزن کراچی میں رہتا ہے تم اس کے ساتھ بات کر لو وہ تمہیں کراچی میں اچھی تعلیم دلوا دے گا اس نے کہا ہے کہ وہ سارا خرچہ بھی اٹھائے گا اور جب تم نوکری کرنے لگو گی تو اس کا اتار دینا ادھار مجھے تو جیسے امید کی کوئی کرن مل گئی تھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ایک غیر مرد اور میں اس کو جانتی تک نہیں اور اس کے ساتھ اس کے پاس جانے کے لئے تیار ہو گئی میں نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے تو وہ کہنے لگی کہ وہ ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لڑکیوں کو پڑھاتا ہے میں تو جیسے ایک دم کھل اٹھی تھی مگر مجھے پھر سے پارشانی لاحق ہو گئی کہ امہ اببہ کبھی بھی مجھے اتنی دور اکیلے جانے نہیں دیں گے لیکن میں پڑھنے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی میں نے جب اس بات کا ذکر اپنی سہیلی سے کیا تو وہ کہنے لگی کہ اب یہ تمہیں سوچنا ہے کہ تمہیں کس طرح یہاں سے نکلنا ہے میری مانو تو رات و رات بھاگ جاؤ جب پڑھ لکھ جاؤ گی اور اچھی جگہ نوکری کرنے لگو گی تو آنٹی انکل تمہیں معاف کر دیں گے گھر پر پیسہ آتا کس کو برا لگتا ہے میں نے اپنی سہیلی سے کہا یہ بات تو پکی ہے نا کہ وہ مجھے پڑھائے لکھائے گا تب ہی وہ کہنے لگی کہنے لگی یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو تمہارے کام آئیں گے اس وقت مجھے اپنی سہیلی سب سے عظیم ہستی دکھائی دے رہی تھی میں نے جلدی سے اسے پیسے پکڑے اور اس کے گلے لگ کر اس کا شکریہ دا کرنے لگی اب مجھے ایک دو دن چاہیے تھے جس میں میں اپنی جانے کی تیاری کرتی مگر میں نے ہی چانتی تھی کہ میرے جانے سے پہلے ہی میرے سر پر کیسا توفان آ جائے گا اگلی صبح اممہ میرے پاس آئیں تو ان کا لہجہ بہت عجیب سا تھا ان کا رویہ بھی کچھ روٹھا روٹھا سا تھا میں جانتی تھی کہ اممہ مجھ سے ناراض ہیں اسی لئے میں نے بھی زیادہ اممہ کو بلانے کی کوشش نہ کی تھوڑی در بعد اممہ کہنے لگی کل رات تمہارا نکاح ہے ہم شاہد کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے سادگی سے تمہیں رخصت کرنا چاہتے ہیں تمہارے اببہ کا کہنا ہے کہ اب تمہاری شادی ہو جانا بہتر ہے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اممہ کے الفاظ سنتے ہی میری آنکھیں پھٹنے کو تھی میں نے اممہ سے کہا اممہ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ میں شاہد سے شادی نہیں کروں گی پھر بھی آپ زد پر کیوں اٹھکی ہوئی ہیں تب ہی اممہ غصے میں مجھے کہنے لگی کہ اگر شاہد سے شادی نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے وہی بتا دو ہم اس سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں کیونکہ شاہد سے شادی نہ کرنے کا تمہارا فیصلہ ہمیں بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہا ہے اممہ کی بات سن کر میرا بھی پارا سر پر چڑ گیا مجھے بھی بہت غصہ آیا تب ہی میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ جو سوچنا ہے سوچو مگر میں شاہد سے شادی نہیں کروں گی دیکھتی ہوں کل مجھے زبردستی کون قبول کرواتا ہے اممہ اببہ اور بھائی سارا دن کاموں میں مصروف رہے میں نے اببہ اور بھائی کی باتیں سنی تھی یہ اچانک نکاح کا منصوبہ بھائی اور چچا کا تھا مگر مجھے خود پر اعتماد تھا کہ میں رات و رات کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد سب سو چکے تھے کیونکہ اگلے روز میرا نکاح تھا اسی لئے تیاری مکمل ہو چکی تھی گھر کو کچھ سجایا گیا تھا آدھی رات کا وقت تھا جب میں چادر خود پر لپیٹے پیسے پکڑے اور ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیے گھر کے دروازے پر موجود ایک نظر میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا اور اممہ اببہ کو ایسا دھوکہ دینے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر اممہ اببہ نے مجھے مجبور کر دیا تھا میرا ارادہ تو اممہ اببہ کو کراچی جانے کے لئے منانے کا تھا مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا گھر سے نکلتے ہوئے میں یہ تک بھول گئی کہ میں اکیلی جوان لڑکی اتنی دور کیسے جاؤں گی راستے میں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو میں کچھ نہیں جانتی تھی بس آنکھیں کان بند کیے گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی گاؤں سے بہت مشکل سے باہر نکلی تھی مگر ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا مگر اب اتنی حمد کر لی تھی تو خود کو بہادر بھی تو کرنا تھا اس لیے وہاں بار کھڑے ہو کر کسی سواری کا انتظار کرنے لگی تب ہی ایک ٹرک نظر آیا جس کو میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس میں سوار ہو گئی یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ٹرک ٹرائیور میرا اپنا نہیں ہے جنید کو ساری کہانی سنانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے وہاں سے نکل کر کتنی بڑی گلتی کر لی ہے اگر جنید جیسا انسان مجھے نہ ملتا تو میرا کیا ہوتا یہ لوگ تو مجھے چیر پھار دیتے جنید مجھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا میں نے سوالیاں نظروں سے جنید کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو میں نہیں چاہتی کہ تم نے مجھے کیوں بچایا میری عزت کی حفاظت کیوں کی مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری ماں بہت عظیم عورت ہوگی جس نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی امہ تو میری بھی بہت اچھی تھی بس میری بے وکوفی کے آگے ہار گئی جنید کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ اب آگے کیا کرنا ہے میں نے جنید سے کہا کہ مجھے ایک فون کی ضرورت ہے میں اپنی سہیلی سے بات کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتا کر سکوں کہ اس کا کزن کہاں پر ہے میری بات پر جنید نے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹا سا فون نکالا اور میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ جب تک وہ لڑکا تمہیں لینے نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا میں تمہارے ساتھ ہوں تم بے فکر ہو کر فون کر سکتی ہو میں نے فون ملایا تو دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا مقابل میری سہیلی ہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے مجھے سکون کا سانس آ گیا ہو میں نے سلام دعا کے بعد اس سے بتایا کہ میں عرم ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جس میں مجھے معلوم ہوا کہ اببہ ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ کوئی بات معمولی نہیں تھی اس خبر نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں میں نے عرم سے کہا کہ تمہارا کزن مجھے کب لینے آئے گا میں کراچی پہنچ چکی ہوں کبھی وہ کہنے لگی کہ عرم مجھے معاف کر دو میرا کزن تمہیں نہیں لینے آ سکتا اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے میں نہیں جانتی کہ وجہ کیا ہے مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ مزید ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم نے موقع ہی نہیں دیا ایک کے بعد ایک خبر مجھے ہلا کر رکھ رہی تھی میں نے جنید کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا اور فون بند کر دیا جنید خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا میری ایک گلتی نے میرے اببہ کی جان لے لی اور میری سہیلی کا کہنا ہے کہ اس کا کزن نہیں آئے گا وہ اتنی بڑی ذمہ داری دوبارہ نہیں اٹھا سکتا میری بات پر جنید تنزیہ مسکرانے لگا میں جانتی تھی کہ میں اس سب کے ہی قابل تھی میں نے جنید سے کہا کہ وہ میرے ساتھ وقت ضائع نہ کریں میرا نصیب مجھے یہاں تک لے ہی آیا ہے اور یہ سب میرے کیے کی سزا ہے اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر اپنوں کو تکلیف دیکھ کر بھی کبھی کوئی خوش رہ سکا ہے میں نے اپنے امہ اببہ کو جتنی تکلیف دی اس کے بعد مجھے خوشیاں کیسے مل سکتی تھی مجھے کامیابیاں کیسے مل سکتی تھی ایک آخری مرتبہ جنید نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا مجھ سے شادی کرو گی میری امی اببہ تو اس دنیا میں نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تم بے سہارا نہ رہو میں نے حیرت اور بے یقینی سے جنید کی طرف دیکھا ایسا سب تو صرف میں نے فلم اور ڈراموں میں دیکھا تھا مگر میری زندگی تو خود ایک ڈراما بن گئی تھی جنید کہنے لگا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں میں نے تمہارا اعتوار کھویا ہے مگر وہ سب تمہارے لیے بہت ضروری تھا پہلے پہلے جب تم مجھے شکی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی تو دل چاہا کہ تمہیں پر سکون کرتی اور تمہیں حقیقت کا بتا دوں گی میں ایسا لڑکا نہیں ہوں مگر تمہاری عمر اور تمہاری حرکت دیکھتے ہوئے مجھے یہ سب کرنا مناسب لگا تو میں جگہ جگہ پر اس شک میں ڈالا کہ شاید میں تمہیں نقصان پہنچا دوں اگر تمہیں یہ سب نہ بتاتا تو تم کبھی بھی اپنی غلطی کا اطراف نہ کرتی اس کے بعد جنید نے مجھ سے شادی کر لی اس نے کئی مرتبہ مجھے میرے گھر لے کر جانے کی بات کی مگر میرا زمین ہی گوارہ نہیں کرتا تھا کہ میں کس مو سے اپنی ماں سے ملوں گی اپنے بھائی کا سامنا کیسے کروں گی اسی لئے میں نے سب کچھ چھوڑ کر جنید کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے کا فیصلہ کر دیا میری ایک زت نے میری زندگی تباہ کر دی تھی لیکن پھر بھی حاصل کچھ نہ ہوگا سچ کہتے ہیں کہ ماں باپ آپ اپنی اولاد کے لئے کبھی بھی غلط حیصلہ نہیں کرتے